ایک نوجوانوں کے لیے توجہ طلب ہے اور آپ کے ماں باپ کے لیے توجہ طلب ہے کہ آپ نے تو حسن و جمال پر اگر صرف مر گئے کہ بس حسین و جمیل بیوی چاہیے اور ہر چیز کو نظرانداز کر دیا تو وہ حسن و جمال تو چار دن تک آپ کے کام آئے گا آپ کی اولاد کے کام تو نہیں آئے گا یہ بات امپورٹنٹ ہے وہ حسن و جمال کی بہار تو چار دن چار مہینے چار سال پانچ سال وہ تو آپ کے کام آنے والی چیز ہے لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ آپ کے تو چند سالوں کے بعد وہ حوص پوری ہو جائے گی لیکن اس بچی اس ماں کے پیر سے جس اولاد نے جنم لینا ہے دو چار پانچ چھے بچے ان بچوں کی تربیت اور پرورش اس ماں کی گوت میں ہونی ہے اور ساری زندگی پورے گھر کا نظام اس نے ایک بخت یا صالح یا غیر صالح عورت کے ہاتھ سے ہونا ہے تو آپ کی اولادوں کی پرورش اس نے کرنی ہے آپ کے گھر کا محوم اس نے تیار کرنا ہے گھر میں آنے جانے والے شخص کے ساتھ خوش اسلوبی سے ملنا میز بانی کا فریضہ اس نے ادا کرنا ہے آپ ایک ہی اس نے جمال کا ٹوکرا سر پہ اٹھا کے لے آئے وہ اتنی بدتمیز اور بد اخلاق نکلی کہ نہ کسی آنے والے کو سلام کرتی ہے نہ کسی کی خدمت کرتی ہے نہ کسی رشتدار کی پہچان کرتی ہے نہ بچوں کی تربیت کرتی ہے اور نہ گھر کی پوری زندگی میں اپنے فرائض ادا کرتی ہے آپ چاٹ لیں بیٹھ کے حسن جمال کو چاٹیں کیا کریں گے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چار دن کے بعد چار مہینوں کے بعد سال دو سال کے بعد جب یہ جنون اترتا ہے اس جوان کا جنون اترتا ہے اور وہ حقیقی زندگی میں آتا ہے تو اس وقت دیکھتا ہے کہ میں کس مسئیبت میں فنس گیا مجھے تو عزت کے ساتھ بلاتی بھی نہیں چھوڑی سی بات ہو تو مون بنا لیتی ہے تین دن کلام بھی نہیں کرتی میرے ماں باپ کو تکلیف ہو تو پوچھتی بھی نہیں بچوں کی تربیت نہیں کرتی یہ سب کچھ گھروں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بولیے اس وقت اب پشتائے کیا جب چڑیاں چک گئی کھیت اس وقت کیوں روتے ہیں آپ اس لیے کہ بنیادی ایٹ غلط رکھ دی گئی فیصلے کا وقت وہ تھا جب انتخاب ہو رہا اس لیے بیٹیاں والے بھی اس طرح سوچیں بیٹے والے بھی اس طرح سوچیں اگر آپ کی ترجیح یہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں ہزاروں لاکھوں غریب گھرانوں کی بیٹیوں کی زندگیاں سبر جائیں وہ جن گھروں میں اس لیے کوئی نہیں جاتا کہ مال زیادہ نہیں ملے گا ان بیٹیوں کے ہاتھ بھی پیلے ہو سکتے ہیں جن گھرانوں میں اس لیے کوئی نہیں جاتا کہ نیک اور دیندار بچیاں تو ہیں مگر بڑی حسین و جمیل نہیں ہیں ان کے ہاتھ پیلے بھی ہو جائیں ممکن ہے وہ بچی حسن و جمال میں یا مال و طولت میں یا خاندانی وجاہت میں تھوڑی سی کم تھی مگر سیرت اور کردار میں اور خسرت میں اتنی اچھی تھی کہ آپ کے گھر کو جنت بنا دیں